بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ لائٹ کام کیسے کیا کرتی ہے بہت ایزی ہے بہت آسان ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کی جو لائٹ ہے وہ دراصل آپ کی آنکھ کی طرح کام کرتی ہے جیسے آپ کی آنکھ ہے اگر اپنی آنکھ کو آپ دیکھیں اس کے بلیک کلر کا آپ کو جسے ہم ڈیلا کہہ دیتے ہیں یہ بلیک کلر کا ایک بلب ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں ایک سفیدی آپ کو نظر آتی ہے یہ سفیدی دراصل وہ چیز ہے جسے ہم اپنے مرسائیکل کی لائٹ کی زبان میں بیم ریفلیکٹر کہہ دیتے ہیں یہاں سے آپ کی لائٹ آپ کا بلب کام کرتا ہے اور لائٹ ریفلیکٹ ہو کے آگے جاتی ہے مطلب آپ کی آنکھ کی میں بات کروں آپ کا کالا جو ڈیلا ہے یہ بلب ہے پیچھے ایک بیم ریفلیکٹر آپ کا لگاو ہے بلب جب آن ہوتا ہے تو یہ سفیدی سے آپ کی لائٹ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور آگے جاتی ہے اسی طرح سے آپ کی لائٹ کام کرتی ہے یہ آپ کا بیم ریفلیکٹر ہے اس کے اندر آپ بلپ لگاتے ہیں یہ ایسے یہ آپ کا بلپ مطلب آپ نے یہ بلپ اس میں فٹ کیا بلپ آپ جب آپ کا آن ہوتا ہے تو یہ جو بیم ریفلیکٹر ہے یہ الگ سے بیم ریفلیکٹر میں آپ کو سکریم پر تصیر میں بھی دکھاؤں گا یہ جو بیم ریفلیکٹر ہے یہ آپ کی لائٹ کو آگے تھو کرتا ہے پھیلاتا ہے اچھا اس کے بعد آپ اس کے سامنے ایک شیشہ لگاتے ہیں میرر لگاتے ہیں ایسے نہ کرے آپ کی لائٹ پر پانی نہ پڑے اور پانی لگے مٹی لگے اس کی جو ریفلیکشن ہے اس کی جو چمک ہے وہ کم نہ ہو اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ جو مطلب آپ نے سیکھا کہ لائٹ کیسے کام کرتی ہے لائٹ ایسے بنتی ہے نا کہ آپ کا بلب ہے بیم ریفلیکٹر ہے بیم ریفلیکٹر کے آگے آپ شیشہ لگاتے ہیں اب شیشہ کے میں نے بتایا کہ بیسک کام یہ ہے کہ یہ آپ کے لائٹ کیوں پر مٹی نہ پڑنے دے پانی نہ پڑ دے اب آپ دیکھیں کہ لائٹ خراب کیسے ہوتی ہے فرسٹ افال تو یہ ہے کہ جب بلب آپ کا حلکہ ہوتا ہے عام ہوتا ہے تو وہ لائٹ بناتا ہی نہیں ہے سب سے اچھا اور میاری جو بلب ہے وہ سٹین لے کا بلب ہے سٹین لے کا بلب آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو اچھی لائٹ دیتا ہے لیکن بلب بھلے اچھا ہو آپ کا بیم ریفلیکٹر میلہ ہو گیا ہو یہ بیم ریفلیکٹر بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے آپ کو میں دکھاؤں گا جو میلہ ریفلیکٹر اس کی یہ چمک کم ہو جائے یہ میلہ ہو جائے تب یہ لائٹ کو تھو نہیں کرے گا تب بھی آپ کی لائٹ کم ہو جائے گی آپ کو صحیح سے دکھے گا نہیں اس کے بعد جو آپ نے یہ شیشہ یہ میرر لگایا تھا آپ کے اس کے اس لیے کی اس کی اوپر مٹی نہ پڑے یہ شیشہ اگر پیلا ہو جاتا ہے ہلکہ شیشہ ہے پیلا ہو گیا میلہ ہو گیا تو لائٹ آپ کی کراس نہیں کر پائے گی بیم ریفلیکٹر آپ کا اچھا ہے شیشہ آپ کا اچھا ہے لیکن آپ کی لائٹ کراس نہیں ہو رہی ہے تب بھی آپ کی لائٹ کام ہو جائے گی مطلب کیا کہ شیشہ بھی آپ کا صاف ہونا چاہیے یہ سگرین پر آپ دیکھیں گے پیلہ شیشہ بھی ایک ساتھ پڑھا اس کے ساتھ ایک بہترین صاف کرسٹل شیشہ بھی پڑھا یہ آپ کی لائٹ کو کروس کرتے آپ نے دیکھا کہ بلب آپ کی لائٹ بناتا ہے بلب آپ کا اچھا ہونا چاہیے بیم ریفلیکٹر آپ کا صاف ہونا چاہیے آپ کا شیشہ صاف ہونا چاہیے تب آپ کی لائٹ تھرو ہوگی اچھا اس کے بعد ایک اور چیز جو میں آپ کو بتاؤں جو آپ کا ہیڈ لائٹ ہولڈر ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے ہیڈ لائٹ ہولڈر اور پرس بیم ریفلیکٹر کی بیک پہ آجیں یہاں پہ پانی کی ویسے زنگ لگ جاتا ہے آپ کا جو بیم سوری ہیڈ لائٹ ہولڈر ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے نہ کرنٹ پاس ہوتا ہے نہ ارث پاس ہوتا ہے اچھا آپ کے جو ہیڈ لائٹ ہولڈر کے ٹپس ہیں یہ دیکھیں جیسے اس کے پیچھے ٹپس ہیں نا ایسے ٹپس ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں تب آپ کی لائٹ پاس نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ نہیں ہلڈر بھی آپ کا بڑا اہم اور مطمئن چیز ہے اس کو بھی زنگ آلود نہیں ہونا چاہیے نیا اور صاف ہونا چاہیے اس کے بعد ایک میں آپ کو بات بتاؤں یہ مرخل یا تو ایس ڈی ون ٹین سوکی کا بلب ہے وائی بی آر کو بھی شاید یہ لگتا ہے اس کو دیکھیں انہوں نے فوم چڑھا سکرین پہ پوری دکھا رہا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے جب اس بلب ہم ہاتھ لگاتے ہیں اس بلب کی اوپر ہماری ہاتھ کے ہماری فنگر کے نشانات آجاتے ہیں آئیلی بھی ہوتا ہے ہاتھ ہر وقت صاف تو نہیں ہوتا جب اس کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں تو اس کے اوپر فنگر ٹرپس کے نشان پڑ جاتے ہیں یہ میلی ہو جاتی ہے اور آپ کی لائٹ جب آگے جاتی ہے تو اس میں بھی اس کے نشانات ہوتے اب یہ ایک میں اس کی جو پیکنگ تھی وہ میں آپ کو فوٹو میں سکرین میں آپ کو دکھاؤں گا اس کی پیکنگ کے اوپر باقیدہ سے لکھا ہوئے یعنی ایک شکل بنی ہوئی تصویر بنی ہوئی ہے اس تصویر میں کمپنی آپ کو دکھا رہی ہے یہ آپ کو شاید نظر آئے ایک ایک سائیڈ پہ یہ یہ میں آپ کو نزدیک کر کے دکھا دیتا ہوں یہ آپ اگر دیکھ پائیں اس کے اوپر کٹ بھی لگا ہوئے کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ نہ لگیں ہاتھ لگاتے ہیں تو آپ کے نشانات پڑھ جاتے ہیں وہ جو نشانات ہیں اس کی وجہ سے آپ کی لائٹ کم ہو جاتی ہے ڈیم ہو جاتی دھیم ہو جاتی ہے میں پھر سے تھوڑا سے ساری بات کو تھوڑے لفظوں میں دھورا دیتا ہوں کہ آپ کی لائٹ کم ہوتی جب آپ کا بلب اچھا نہیں ہوتا آپ کی لائٹ کم ہوتی جب آپ کا بیم ریفلیکٹر میلہ اور مدھم ہو جاتا ہے یا اس کی چمک کم ہو جاتی ہے آپ کی لائٹ کم ہو جاتی ہے جب بیم ریفلیکٹر کے آگے لگا ہوا شیشہ مدھم ہو جاتا ہے یا پیلا ہو جاتا ہے یا میلہ ہو جاتے یہ چیزیں ہیں جسے آپ اپنی لائٹ کو اچھا کر سکتے ہیں اپنے بلب کو اچھا بلب استعمال کریں بہتر ہے کہ آپ سٹینلے کا اچھا بلب استعمال کریں ہونڈا کی جو لائٹس آتی ہیں اس میں سٹینلے کا بلب ہی لگ جاتا ہے اس طریقے سے آپ اپنی لائٹ کو اپنی آنکھ کی طریقے سے استعمال کریں گے بہت اچھی لائٹ کو استعمال کریں گے اور آپ اس چیز کو بڑھاتے رہیں گے اچھا ایک آخر میں میں اپنی ویڈیو کو کلوز کر رہا تھا لیکن ایک اشارہ مل ہے میں آپ کو بتاؤں ایک چیز یہ ہے کہ ہم LED لائٹس استعمال کرتے ہیں ہمارا بھی کام ہے ہم بھی ان کو بیٹھتے ہیں لیکن LED لائٹس جو ہے یا آپ کے جو ہیلوجن ہیں یہ ہیلوجن بلپ میں آپ کو نزدیک کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو میں تصویر میں بھی سکرین میں دکھاؤں گا آپ کے ہیلوجن بلپ جو ہے وہ تو بیسیکل یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کے ہیلوجن بلپ آپ کے اس بیم ریفلیکٹر کی چمک کو ختم کر دیتے ہیں اور اس کو چمک ختم ہو جاتی ہے یقیناً پھر آپ کی لائٹ آگے تھو نہیں ہوتی LED لائٹس جو ہے آپ تھوڑا سا غور کریں LED لائٹس چمکیلی ہوتی ہیں سامنے والے کو بہت تیز نظر آتی ہیں اسے تو نظر ہی نہیں آتا اس کی آنکھوں میں لگتی ہے سیدھی اور دوسرے آپ کو بھی نظر نہیں آتا آپ کو بھی LED لائٹ میں اچھے سے نظر نہیں آتا لہٰذا یہی کام کریے کہ اپنی جو مین لائٹ ہے اس سے اچھا کریں اس کا بیم ریفلیکٹر اچھا رکھیں اس کے شیشے کو صافر رکھیں لینز ہم اسے کہتے ہیں اچھا بلپ بہتر ہے سٹیلنے کا اچھا جینب بلپ استعمال کریں یہ چیز یہ استعمال کریں تب آپ کی لائٹ اچھی ہوگی بہت ساری باتیں ہم نے سکھی بیسک لائٹ تھی لائٹ کو اچھا کرنے کے لئے ہم نے بہت کچھ سیکھا ایک اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے لیکن اس کے لئے شیئر کیجئے اس ویڈیو کو اس پہ کومنٹس کیجئے اچھا کومنٹس کے لئے میں آپ کو کہوں میں اس پہ ایک الگ سے ویڈیو بنانا چاہتا تھا لیکن جی میں آپ کو ریکویسٹ کروں کہ کومنٹس نائس بہت اچھا اسلیم بھائی بہت شکریہ یہ بھی آپ کی بھرمانی یہ آپ کی محبت ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھیں اس سے آپ مزید کیا چاہتے ہیں کہاں پہ میں غلط گیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا آپ اس سے بہتر سمجھتے ہیں وہ بھی کومنٹ کریں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کومنٹ کریں ساتھ میں میرے مرسنجر میں کسی طریقے سے فوٹو بھی ڈالیں میں آپ کے فوٹو کے ساتھ اس کومنٹ کو جواب بھی کروں گا ایک اگلی ویڈیو میں بہت شکریہ تینک یو دیکھتے رہیے سعید آٹوز کا یہ یوٹیوب چینل اسلام علیکم